محترم سامئین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے اللہ نے انہیں نبوت کا علم اتا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی قرآن کریم سورة القحف آیات 66 تا 70 میں ہے قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك ننت استطيع معی صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لکا امرا قال فئن اتبعتنی فلا تسألنی عن شئیء حتی احدث لکا منہ ذکرا موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اسرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کی جئے گا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں اس مقام سے موسیٰ علیہ السلام نے یوشا بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا اب موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا سورة القحف آیات 71 تا 73 میں ہے فانقلقا حتى اذا رکبا في السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم اقل انك لن تستطيع معی صبرا قال لا تآخذنی بما نسیت ولا تغہقنی من امر عسرا پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے خضر نے اس کے تختیں توڑ دیئے موسیٰ نے کہا کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب دوب جائیں یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی خضر نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے دونوں نے سفر شروع کیا راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی ایک کشتی دیکھی وہ محنت کرتے تھے کرایا لے کر لوگوں کو دریا پار کرایا کرتے تھے انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا سفر کے دوران خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور لگے کشتی میں سراخ کرنے کشتی کے دوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا لوگ پانی کشتی سے باہر پھینکنے لگے اس طرح کشتی خطرے سے نکل آئی موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور بولے کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام بولے واقعی میں نے اجلت سے کام لیا انہوں نے معذرت کی سورت القحف آیت 74 تا 76 میں ہے فانطلقا حتى اذا لقیا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغیر نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معی صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنني عذرا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے خضر نے اسے مار ڈالا موسیٰ بولے کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں یہ تو آپ نے بڑی بیجا اور ناپسندیدہ حرکت کی وہ کہنے لگے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ نے جواب دیا اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ایک بار پھر سفر شروع ہوا سورة القحف آیت ستتر تا اٹھتر میں ہے فانطلقا حتى اذا اتیا اهل قرية استطعما اهلها فأبو فأبو ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأویل ما لم تستطع عليه صبرا پھر دونوں چلے ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا پس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس کی عجرت لے سکتے تھے اس نے کہا بس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے اب انہوں نے وضاحت کی سورت القحف آیت اناسی میں ہے اما السفینة فکانت لمساکین يعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک يأخذ کل سفینة غصبا کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن زبط کر لیتا تھا پھر انہوں نے دوسرے واقعے کے متعلق بتایا سورت القحف آیت اسی اور اکاسی میں ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجز اور پریشان نہ کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اس سے زیادہ پیار محبت والا بچہ انعیت فرمائے تیسرے واقعے کی وضاحت سورت القحف آیت بیاسی میں ہے وَأَمَّا الْجِدَاغُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بہت نیک تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے ان تینوں قصص اور معاملات کی وضاحت کرنے کے بعد خزر علیہ السلام ایک عظیم عمر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورة القحف آیت بیاسی میں ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے اللہ تعالی نے خزر علیہ السلام کو بعض امور غیب پر اقتلاع دے دی اور وحی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ظاہر فرما دیئے اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں گے یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقع ہوئے تھے اپنی طرف سے خزر علیہ السلام نے یہ تصرفات نہیں کیے تھے یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا نہیں ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے بنی اسرائیل میدان تیہ میں چالیس سال تک مسلسل محصور رہے اسی اثنا میں حارون علیہ السلام وفات پا گئے انہیں اس میدان میں دفن کیا گیا اور ان کی وفات کے صرف دو سال بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تماشا مارا وہ پروردگار کے پاس واپس لوڑ گئے اور عرض کیا باری تعالیٰ تُو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُو پھر ان کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برس ہی انہیں زندگی مل جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار پھر اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا پھر بھی مرنا ہے تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو پھر ابھی سہی پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں مقدس سمین یعنی بیت المقدس سے ایک پتھر پھینگنے کی مقدار کے برابر قریب کرتے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا وہ راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے ہیں اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں لیکن آخر موت ہے سورة الزمر آیت تیس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزا چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے کے کنارے پر ہے اور صرف اتنی دور ہے کہ جتنی دور پتھر پھینکا جا سکے آپ کی قبر سرخ ٹیلے کے نشیب میں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصا کے قریب دفن ہونا نصیب فرمایا اور اس طرح اللہ کے دو عظیم اور کریم نبیوں کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا